سلام علیکم محترم عزرات دل دن بنایا ہے اور امت محمدیہ کو امت وسطہ بنایا ہے امت وسطہ اس کو کہتے ہیں محترم عزرات جن کے اقائد اعمال افکار چیزیں وغیرہ سب جو دن کے متعلق ہو وہ سب کیا ہوں محترم دل و ان میں افراد اور تفریت نہ ہو تو جب آپ یہ بات سمجھ گئے نا کہ وسط کا لفظ یا وسط کا لفظ یہ بیچ کی چیز کو کہتے ہیں وسط جب آپ بول دے تو اس کا معنی ہے کہ بیچو بیچ یا وسط بول دے مشکل نہیں ہے دونوں کا معنی بیچ بنتا ہے تو بیچو بیچ جو چیز ہونا تو دونوں جو ہے سائڈ میں جب آپ دیکھے دائے بائے تو پھر وہ جو ہے اس کے لئے ایک دائے بنتا ہے ایک بائے بنتا اور یہ بیچ میں جو ہے کیا بن جاتا ہے وسط بنتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے دینی یہودیت اور نصرانیت کی طرح نہیں ہے وہ اس طرح سے کہ دینی مساوی میں اسرائیلی میں یہودی میں یعنی جو یہودیت والے مذہب تھا اس میں احکام میں کچھ سختی تھی اور کچھ احکام بہت سخت تھی جیسے کہ تمہیں معلوم ہیں کہ جب انہوں نے بات نہیں مانینے بن اسرائیل نے تو ایک موقع پر ان کو توبی کیلئے قتل کا حکم دیا گیا کہ تم لوگ آپ اس میں ایک دوسرے کو قتل کر دو تو قتل کرنے کا جو حکم تانا وہ دیا گیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا قتال کرو گیا پھر ان کے لئے قتال کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا پھر بادل بیج دیا کہ اس میں ایک دوسرے کو نہیں پیچانتے تھے اپنے کو اقارب کو دوروالے کو پھر اس طرح سے ان کی توبہ قبول کی گئی ہے اور یہ تو مشہور بات ہے نا کہ ان پر جو کوئی غلاظت و نجاست لگ جاتی تھی تو دونے سے کام نہیں ہوتا تک کارٹنے کا کام کرنا پڑتا اور بھی بہت سے اقسام قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ ان امتوں پر اغلال اور عصر یعنی بوجھ اور مشکل احکام ڈالے گئے تھے جو بہت کیا تھے وزنی تھے آپ لوگوں کے لئے جو دین و آسان بنا دیا گیا ہے تو اس طرح کا حکم ان کو دیا تھا اور اس کے لئے آپ دیکھتے ہیں جو عیسائی اور نصرانی مذہب اینا اس میں کیا ہے تفریت ہے یعنی وہ دین جو ہے احکام میں آسان تھا تو دین اسلام جو ہے پرات سے بھی پاک ہے تفریت سے بھی پاک ہے بلکل بیچو بیچ کا عقائد کے لگاستے آپ دیکھ سکتے ہیں عمال کے اعتبار سے احکام کے اعتبار سے